اسی کی دہائی میں ادھکار شاہید پاکستان انڈسٹری کے سپر اسٹار تھا اور ان کا بیٹا کامران شاہید جہاں میڈیا میں ایکسپرڈ ہے اور ایک جی چینل پہ انگر کے کام بھی کرتا ہے یہ دونوں باپ بیٹے میڈیا انٹرٹینمنٹ اور فلم انڈسٹری کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور اس بات کو انہوں نے ثابت کیا ہے اپنی نئی فلم ہوئے تم اجنبی کے ذریعے ہوئے تم اجنبی بھٹو صاحب مجیب اور اندرہ گاندی کی کہانی ہے ہوئے تم اجنبی اڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی کہانی ہے ہوئے تم اجنبی زینت اور نواز کی کہانی ہے اس پہ بات کرتے ہیں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور میرے آئیکن پریس کریں دوستو فلم جو ہے وہ آرٹ آف سٹوری ٹیلنگ ہے اور اس فلم کے ذریعے ڈائریکٹر پروڈیوسر کامرائی شاہد نے ثابت کیا ہے کہ he is genius اپنی پہلی ہی فلم میں فال آف ڈھاکا کے بیکڈروپ میں ایک لب سٹوری کو جس طرح سے نیریٹ کیا ہے وہ پاکستان میں ایک انتہائی شاندار اور دلکش تجربہ ہے یہ فلم پاکستانی سینما کے سکسس میں ایک نیا ریکارڈ بنائے گی یہ پاکستانی فلم میکرز کے لیے تاج میں ایک اور فیدر کا اضافہ کرے گی اس طرح کی فلم آڈینس جس کا انتظار کرتی ہے دوستو میں سن 1995 سے اور یہ 2023 تک 28 سالوں سے سینما پہ بقائدگی سے پاکستان انڈیا اور ہولیوڈ کی فلمیں دیکھنے جاتا رہتا ہوں اور بہت کم فلمیں ایسی ہوتی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے میں ایموشنلی اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہوں یہ ایک ایسی ہی فلم ہے یہ ہر پاکستانی کے دل کو ٹچ کرے گی اور یہ ہر مسلم کو بھی کہیں نہ کہیں دل کو ٹچ کرے گی اس فلم کو دیکھتے ہوئے آپ کو بہت سارا افسوس ہوگا بار بار آپ کو احساس ہوگا کہ کیا کچھ تاریخ میں ہوا ہے تاریخ کتنی خونی ہوتی ہے جنگیں کتنی خوفناک ہوتی ہیں اپنے جب غداری پہ ہوتا رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ لوگ جو سپنے بیشتے ہیں جب وہ لوگ اصل میں عوام کو گمرہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ ان سب لوگوں کی سٹوری ہے اس سٹوری میں سیاسی منظر نامہ ہے جس میں آپ کو بھٹو صاحب شیخ مجیب اور اندرہ گاندی نظر آئے ہوں گے ان تینوں کا ٹرائی کا ہے یہاں سے ہی فلم شروع ہوئی ہے لیکن اس فلم کے ذریعے اس فلم میں ایک اور کریکٹر جو ہے وہ بہت پاورفل ہے دوستو یہ فلم شاملہ شاہید اور ادکار شاہید کی اپنی مووی ہے اور شاہید نے اس فلم میں جو کریکٹر چنا ہے وہ یقینا پاورفل ہوگا اور حیرت انگیز سور پہ پاکوال آف ڈھاکہ کے پس منظر میں اس فلم کا سب سے زیادہ پاورفل کریکٹر جو ہے وہ شاہید کا ہے جو ایکچوری شیخ مجیب کا ڈپٹی بنا ہے فاروق نام کا اور اینڈ میں آپ کو آپ یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ وہ ہیرو تھا ویلن تھا یا اس سے غلطی ہو گئی بہرحال یہ فلم جو جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹیلر میں دیکھا ہوگا دراصل نواز اور زینت مکال دلفکار اور سادیا خان کی لب سٹوری ہے ایک بنگالی لڑکی ایک لہوری منڈا دونوں دھاکہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور یہ وہی وقت ہے جب بنگلہ دیش میں یعنی اس وقت کے مشرقی پاکستان میں سپریشن مومنٹ اپنے روج پر ہے اس وقت بہینڈ اس وقت کیا کچھ ہوتا رہا تاریخ بہت بڑی ہوتی ہے تاریخ کچھ چھوٹا سا مضمون نہیں ہے اس فلمیں پوری ہسٹری نہیں بیان کی گئی ہے بلکہ تاریخ کے کچھ اورات کو آپ کے سامنے دورایا گیا ہے کچھ ایونٹس ہیں کچھ چیزیں ہیں جن کو بہت ہی خوبصورتی سے نواز اور زینت کی لب سٹوری کے درمیان میں بیہینڈ ڈا سین دکھایا گیا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر نواز اور زینت کا کنیکشن جو ہے وہ ہر کریکٹر سے نکلے گا یعنی بھٹو صاحب ہو شیخ مجیب ہو یا اندرہ گاندی ہو ان سب لوگوں کا آپس میں اس فلم کے تمام اداکاروں کا آپس میں کوئی نہ کوئی کنیکٹ ہے کنیکشن ہے دوسرے سے کنیکشن ہے اور اس فلم میں ایک کریکٹر جو شمون اپاسی نے کیا ہے جب بار نام ہے لیکن وہ مختی بانیوں کا لیٹر بنایا ہے بہت شاندار زبردست اداکاری کی اس نے ویلن کے طور پر ایک بہترین اداکاری کی ہے جبکہ اپنے محمود صاحب نے مجیب ہو ریوان کا کردار جو کیا ہے کہاں اپنے ببلی سے محمود صاحب اور کہاں شیح مجیب ہو ریوان کا رول لیکن ایک اچھا ایکٹر جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے آپ کو تھوڑی دیر تو یقین بھی نہیں آئے گا کہ یہ اپنے محبوب صاحب ہیں جو اتنے لاؤک اتنے ویلینٹ کریکٹر کو نوہا رہے ہیں جبکہ سمینہ پرزادہ نے اندرہ گاندی کے کریکٹر کو بہت شاندار طریقے سے کیا ہے لیکن اندرہ گاندی کو بہت زیادہ نفیس اردود بولتے دکھایا ہے لیکن سمینہ پرزادہ کی ایکٹنگ بھی بہت اچھی ہے اس فلم میں پہلے ایکٹنگ پر بات کر لیتا ہے تقریباً تمام لوگوں نے بہت شاندار ایکٹنگ کی ہے ایون کہ وہ لوگ جن کو بہت چھوٹے چھوٹے رول ملے ہیں انہوں نے بھی اپنے رول میں مکمل طور پر انصاف کیا ہے چاہے وہ علی خان کا کرنل افراسیاب کا کردار ہو چاہے وہ خانم سحیل احمد کا کریکٹر ہو شفکہ چیما کا کریکٹر شفکہ چیما ہے مطلب یہ سب لوگ جو ہیں نا انہوں نے جہاں جہاں پہ بھی آئے ہیں جتنی ان کی ضرورت تھی جتنی ان کے کریکٹر کی ڈیمانڈ تھی اور جتنی ان کو پرفارم کرنا تھا انہوں نے بلکل بیلنس کیا ہے کہتے ہیں نا کہ جب اچھی بریانی بنائی جائے تو تمام مسالوں پر بیلنس ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی ایک چیز کی کمی یا زیادتی تو یہ فلم بلکل بیلنس ہے ہر طریقے سے ایکٹنگ کے لحاظ سے خاص طور پر دوسری بات اس کی کیمروینی ہے وہ بہت لا جواب ہے بہت خوبصورتی بیوٹی فل ہے سینیمیٹک ڈیلائٹ ہے آپ کو کیمروینی نے دنما سکرین کو بہت خوبصورتی سے استعمال کے کینویس کی طرح ایک ایک سکرین دیکھنے والا ہے پیریٹ فلم میں ایک پرانے زمانے کی فلم دکھائی گئی ہے بہت مشکل فلم ہوتی ہے لیکن اس فلم کو بہت اچھی طریقے سے اور احتیاط سے بنایا گیا ہے شاید پوری فلم میں ایک جگہ ایک ٹی وی ہے جو تھوڑا جو ایٹیز کے موڈل کا دکھایا ہے سیونٹیز میں ایسے ٹی وی نہیں ہوتے تھے تیسری چیز جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں ڈیالائگ جاہر ہے اسٹوری بے گے حب الوطنی ہے غدداری ہے سازش ہے تو ڈیالائگ بھی اسی کے حساب سے ہیں جب فلم علیدہ ہونے والے اور وفاداروں کے درمیان آمنے سامنے مقالبہ بازی ہوتی ہے جیسے ڈیالائگ ہونے چاہیے تھے ویسے ہی ڈیالائگ ہیں ایموشنل ڈیالائگ ہیں زبردست اور جاندار ڈیالائگ ہیں فلم میں جس چیز کی جہاں جہاں ضرورت پڑتی گئی ڈیریکٹر نے اس چیز کو وہاں وہاں ڈالتا گیا فلم گریجویلی گریجویلی ڈیولپ ہو رہی تھی اور جب آپ فلم تاجدار حرم کی کوالی یا ناد تک پہنچیں گے تو آپ کا دل تھوڑا سا بھرائے گا ایک انتہائی خوبصورت پاکستانی فلم انڈسٹری کے چند فلموں میں کچھ منظر ہوتی کچھ فلموں ہوتی ہیں نا جن کے فلموں کے کوئی منظر ہوتا ہے جو آئیکونک بن جاتا ہے جب آپ اس فلم کو دیکھ رہے ہوں گے آپ اس فلم کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیں گے اور جب تاجدارے حرم والے منظر تک پہنچیں گے تو آپ مکمل طور پر ایموشنلی چارجڈ ہو چکے ہوں گے بہت بہترین انداز میں ہیں اس فلم میں اگر کہیں کوئی چیز اس فلم کی ویکنس ہے تو وہی چیز جو اس فلم کی پاور ہے اس فلم کے گانے بہت شاندار ہیں اس طرح پر آبدہ پروین کا مولا جو بیک گراؤنڈ میں ہیں بہت شاندار ہیں تاجدارے حرم زبردست لا جوابے ایک دو گانے اور اچھے ہیں لیکن ایک چیز جو مسیقی نے ہی اس فلم کو نقصان بجایا ہے اس میں گانوں کی قوانٹیٹی بہت زیادہ ہے سٹاف کے پہلے ایک گھنٹے میں پانچ گانے ڈال دیئے ہیں فلم کو توڑ رہے تھے یہ گانے اتنے زیادہ گانا اس وقت بہت آسانی سے کم سے کم تین گانے سکپ کیے جا سکتے تھے کیونکہ وہ ایک ہی منظر میں تھے اور ایک چیز جو فلم میں آپ کو شاید اینڈ تک سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ خانم جان کا جو کوٹھا دکھایا تھا وہ اس کی لوکیشن کیا تھی لاہور یا ڈھاکا کیونکہ کہانی ڈھاکا میں چل رہی تھی پیچھے ایک لاہور سے کنیکشن تھا اور کبھی آپ کو لگے گا کہ وہ کوٹھا لاہور میں ہے اور کبھی لگے گا کہ ڈھاکا میں ہے لیکن جو ظلم ہوا ہے جو ظلم اس میں دکھایا ہے جن لوگوں نے بقاعدہ پروپر ہسٹی نہیں پڑی یہ انہوں نے بنگلہ دیش کے فال آف ڈھاکا کے بارے میں جو باتیں ہیں ٹکڑو ٹکڑو میں سنی ہوئی ہے اس فلم میں ڈیریکٹر نے ان بہت سارے ٹکڑو کو اور بہت سارے انٹوڑ باتوں کو جوڑ دیا ہے فال آف ڈھاکا ایک کنٹرور سے سبجیکٹ ہے پولٹیکلی بھی پاکستان میں اس پہ ہمیشہ ڈیبیٹ رہتی ہے ڈیریکٹر نے ایک اور کام جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ پولٹیکل ڈیبیٹ کو بہت کم ٹچ کیا ہے آپ کو ایویٹس بتائے ہیں ایک علمیہ تھا پاکستان میں پہلی بار شاید اس موضوع پر فلم بنی ہے اور اس فلم کے لیے اس کی تمام کاس تمام کریو اور تمام لوگوں کو ہیڈس آف ہیں خاص طور پر اس کی کیپٹن ڈیریکٹر کامران شاہد کو اگر آپ فلم دیکھنے کا پلان بنا رہے ہیں اس عید پر تو ہوئے تم اجنبی سے زیادہ بیسٹ آپشن آپ کے پاس نہیں ہو سکتا خاص طور پر بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ جائیں اور ایک پاکستانی فلم کو کامیاب کرائیں اگر آپ کو پاکستانی سینما کو سپورٹ کرنا ہے تو ہوئے تم اجنبی وہ فلمیں جسے ہماری سپورٹ کی ضرورتیں یقیناً انہوں نے اس کو میڈیا پر اتنا زیادہ پروڑیکٹ نہیں کیا جتنا کرنا چاہیئے تھا اگر ہی اس کی ہائپ کریٹ کرتے تو شاید یہ فلم کسی نہ کسی طرح سے The Legend of Mologet کے قریب پہنچ جاتی سو کروڑ کا بزنس تو یہ کر سکتی تھی اور شاید ابھی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ فلم ایک بہت ٹھک تھاک بزنس کرنے والی ہے ماؤھ پبلسٹی جو بھی اس فلم کو دیکھ کے نکلے گا وہ آگے پاس آن کرے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولا جیٹ میں اور اس فلم میں جو بڑا فرق ہے مولا جیٹ کلٹ بن گئی تھی اس فلم کو دیکھنا ایک فیشن بن گیا تھا بکاز دلسکارت نے ثابت کی ہے کہ وہ اکیلے فلم کو چلا سکتا ہے آئشہ عمر کا رول بہت پیارا ہے بہت خوبصورت ہے چھوٹا سا رول ہے بہت دنوں بعد آئشہ عمر کو بغیر سانگ کے ایک اچھے نیچرل انداز میں دیکھا ہے یہ میرے خیر میں آئشہ عمر کی ون آ دا بیسٹ پرفارمس ہوگی اور اس فلم میں ایک کریکٹر اور بھی ہے یہ خواجہ کی عدالت میں جو وہ خاتون آتی ہیں یہ صحافت ہے صحافت کا کیا کریکٹر تھا سیاست کیا کر رہی تھی فوجیوں کا کیا کردار تھا عوام کے کیا جذبات تھے خاص طور پر بنگال میں رہنے والے لوگوں کو کس طرح سے ورغلائے جا رہا تھا اس فلم میں ان تمام چیزوں کو سمجھونے کی کوشش کی گئی ہے تین گھنٹے میں اس سے زیادہ آپ کو اور کچھ نہیں بتایا جا سکتا تھا ایک تین گھنٹے کے فلم میں یہ کوئی ہسٹری بک نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے تاریخ کا تو انتہان پاس کر لیں گے لیکن یہ فلم آپ کو ایک دفعہ کچھ سوچنے پر ضرور مجبور کرے گی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ایموشنلی بہت زیادہ چارج کرے گی جائیں اور اس فلم کو دیکھیں آج کا ویلوگ کیسا رہا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملیں گے اگلے کسی ویلوگ کے ساتھ شکریہ